اسلام علیکم تو کیسی میری یوٹیو فیملی تھے دوستو آج میں نے اس پیشل میں بنائی کمامی سمائی تو میں نے سوچا آپ کو ساتھ شیئر کر لیں تو یہ کمامی سمائی تھوڑا سا بنانے میں مشکل ہوتی ہے ٹائم بھی لگتا ہے لیکن میں نے سوچا چلو فوری سے چھوٹی کر کے اس ویڈیو آپ کو دکھائی دیتی ہوں کیونکہ بہت سے میری جو فرنس ان کی فرمائش تھی کہ آپ کمامی سمائی کی ریسپی ہم کو ضرور بتائیں تو ویسے بھی میری چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ چاہیں تو آن دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا چلو آپ کو ساری ویڈیو شیئر کر لوں تو یہاں پر میں نے آدھا کے جی سمائی لیئی ہے جو کی پاریک اگدم بنات سی سمائی اور کھویا میں نے یہاں پر آدھا پر لیا ہے سمائی کو آپ کو بھوننا ہے اگدم سلو فلیم پر ہائی فلیم پر نہیں سلو فلیم پر بھونتے ہوئے اسے جب 50% یہ بھون جائے تو اس میں ڈال دی جائے گھی اور کھویا کے ساتھ ہی اس کو آپ کو اچھے سمائنا ہے جبکہ کس میں سوندھا پان اور ہلکا جیسے مطلب براؤن نہ ہو جائے لائٹ براؤن کلر تب تک اسے آپ کو کھنگتے ہی رہنا ہے وہ بھی سلو فلیم پر اور کھویا کو ہم نے یہاں پر دیکھئے بھون دیا ہے یہ یاد رکھے گا گرمی کا دینے کھویا آپ سمائی میں کچھا مت یوز کر لیے گا کھویا کو ہمیشہ لائٹ براؤن کر کے اسے تب سمائی میں ڈالیے گا اس سے آپ کی سمائی خراب بھی نہیں ہوگی اور زیادہ دنوں تک ٹکے گی تو یہاں پہ میں نے کھویا بھون لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں اس کا کلر کتنا ماشاءاللہ سے لائٹ براؤن ہے تو یہاں پہ کھویا میں نے کڑھائی میں سے نکال لیا تو اسی کڑھائی میں میں نے مکھانے بھی تھوڑا کھی ڈال کے فرائی کر لیے تو کمامی سمائی کہنے کو کمامی سمائی ہوتی ہے لیکن ٹائم بہت لگتا ہے تو یہاں ایک طرف میں نے شیرہ بھی چڑھا دیا ہے اور شیرہ میں نے آدھا کیجی سمائی کی حساب سے یہاں پہ ڈیڑھ کلو چینی لیے ہیں اور جیسا کہ آپ دانتے ہیں کمامی سمائی تو جیسے بنارس میں کمامی سمائی بنتی ہے تو وہاں کیجی کی حساب سے اگر آپ لیں گے تو ایک کیجی میں چار سے پانچ کیجی چینی ہی پڑ جاتی ہے پانی میں رکھتا ہے ہمیشہ کے ہم لوگ کھانے سے رہے تو اس لیے میں نے اپنے حساب سے آدھا کیجی میں کم سے کم جو ہے مطلب کی ہاں ہم نے بھی یہ دیڑھ کیجی چینی ڈالی دی تو یہاں میں نے شیرہ تیار کر دیا شیرہ آپ کو کیا کرنا ہے بس ایک تار اس کی ہو جائے بس ایک تار اس سے زیادہ نہیں شیرہ کو اتنا پکانا ہے کہ بس آپ کی ایک تار اس میں جب بننے لگے تو بس شیرہ ہمارا ایتم ریلی ہے اور یہاں پہ ہم نے ناریا لیا ہے اور جتنے بھی اپنے درائے فروڈ کھاتے ہیں جو پسند ہے ملکھی ریت کے شیرہ اور یا ہم مکھانے میں نے روست کر کے اسے نکس جار میں گرائنڈ کر comb سٹی اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے کھس پتیلی میں میں نے بننے بھو ن legal جس پتیلی میں میں نے کھی پتیا گیٹ دی اگل سٹی بھی ہم دوسرگال ییسی پتیلی میںoys Harrی شخص اور دوب جال لانگ دال دیجئے جیسے وہ چھٹک جائیں بس جو شیرہ ہمارا بنا ہوا ہے بس اس میں باہر دیجئے شیرہ آپ کو پورا نہیں گالنا ہے بس آدھے دالیے اور شیرہ ڈالنے کے بعد سے بس اس میں اچھا سا ایک بوائل آجائے جیسے بوائل آجائے بس کیا کرنا ہے آپ کو جو سیمہیں آپ نے بھون کے رکھی ہوئی ہے اس میں اٹھ کر دیجئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے گیس کی فلیم کو سلو کر دینا ہے اور جب سیمہیں آپ ڈالیے تو ایک سائیڈ میں ڈالیے پورے میں سیمہیں آپ میں ڈالیے تو اس کو اچھے سے دھیرے دھیرے سے چلائیے جو جو لمس ہوتے وہ نہ رہیں تو اس اچھے سے اس شیرے میں مکس کر دیجئے جب ہمارے سیمہیں شیرے میں اچھے سے مکس ہو جائے جب آپ دیکھیں گے کہ سیمہیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اسے کیا کرنا ہے آپ کو بس لڑ لگا کے دس ملٹی سلو فلیم پر رکھ دیجئے اور دھون جائیے بس سلو فلیم پر اسے پکنے دیجئے اور دس سے بارہ منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں ایک دم سلو فلیم پر ہم نے اسے کڑھایا ہوا تھا تو اسے پکتے پکتے شیرے میں بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا پھر چلا دیں گے اور چلانے کے بعد سے کیا کرنا ہے آپ کو تو آپ کو اس میں دودھ ڈالنا ہے دودھ آپ کو پہلے سے ہی گرم کر کے رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے پہلے اسے ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ میٹ کے لیے اور پانچ میٹ کے بعد پھر اسے دیکھیں گے آپ یہ سیمہیں جیسے ہی دیکھیں آپ ببس سارے اوپر تو اسی ببس میں اس کو پکنا ہے شیرے میں پکنا ہے اب ہم کیا کریں گے گرم دودھ لیں گے اور دودھ اچھا ہونا چاہیے گاڑھا دودھ ہونا چاہیے یعنی کہ پانی والا دودھ ہو گاڑھا دودھ ہو اور گرم ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو اس سیمہیں میں ڈالنا ہے تو جب کیمامی سیمہیں آپ بناتے ہیں تو ایک دم سے اس میں دودھ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم کو سیمہیں کو دلانا نہیں ہے جب تک کیمامی سیمہیں میں تھوڑا سا کچھا پن نہیں رہتا ہے تب تک کمامی سیوائی کا مزہ ہی نہیں آتا ہے تو اسے تھوڑا سا دودھ چلانے کے بعد سے پھر ہم ڈال دیں گے کھویا جو ہم نے ڈالا ہے بھنا ہوا تھا اس کو ڈال دیں گے تو تھوڑا پہلے ڈالیں گے تھوڑا بعد میں ڈال دیں گے تو اس کھوئے کو ڈالنے کے بعد سے اس کے ساتھ بھی چلا دیں گے تو یہاں پہ ہم کو پکاتے ہوئے کم سے کم 20 منٹ ہو چکے ہیں لیکن اس ویڈیو کو میں چھوٹی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور کمامی سیوائی کو جو ہے آپ ایک ایجی کے ساتھ سے بنائیں گے تو کم سے کم دو گھنٹہ لگتا ہے تو ہمیں یہاں پر ڈیو گھنٹہ لگا تھا اور اس میں آپ ایٹ کر دیں گے سارے ہمارے جو ڈرائی فوٹ ہیں بادام کاجو جیسے کی مکھانے ہو گئے جو ہم نے ڈرائی روز کر کے انہیں گرائنڈ کر لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سی مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد سے پھر اس نے جو ہے ہم نے کٹا ہوا ناریہ ڈال دیں گے اسے بھی ہم نے تھوڑا ڈرائی روز کر لیا تھا دیسی کھی میں سارے میووں کو آپ کو دیسی گھی میں ہی روز کرنا اور کمامی سیوائی آپ جب تک دیسی کھی میں نہیں بنائیں گے تو آپ کا پھر مزہ جو ہے وہاں دھورا رہ جائے گا تو سارے ڈرائی فوٹ ہم نے ہم نے یہاں پر مکس کر لیا ہے ماشاء اللہ سے اب جو خوشبو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے جو ڈرائی فوٹ کے ساتھ دیسی کھی کے ساتھ سیمائی جو فلیور ہوتا ہے سب کا الگ الگ اگدم سے خوشبو نکھر کے آ رہی ہے تو جو شیرہ ہم نے تھوڑا بچا کے رکھا تھا اس ٹائم پہ ہم وہ شیرہ تھوڑا اٹ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی اسے اچھے سے چلا لیں گے یہاں پہ چلاتے ہوئے بھی ہم کو اسے سلو فلیم پہ دس نٹ ہو گئے ہیں مطلب پکتے پکتے اور چلاتے ہوئے بھی دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ایک ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے پھر سے ہم تھوڑا دودھ آئٹ کریں گے پھر آپ کو گرم ہی کر کے ڈالنا ہے اور زیادہ اگدم سے نہیں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا لے لگا کے ہم اسے پانچ دس منٹ کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دو تھوڑا پھائل گیا ہے پھر اسے ہم چلائیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تو کیوامی سیوائی بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بہت پیشنٹ کی ضرورت رہتی ہے تو میں نے یہاں آدھا کیجی آدھا کیجی سیوائی بنائی تھی مجھے پورا ڈیڑھ گھنٹہ لگا تھا اس کو بنانے میں تو بہت سا پیشنٹ رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ اب ہم اٹھ کریں گے گھی دیسی ہم نے شروع میں گھی ڈالا تھا سارے ڈرائی فوڈ ہم نے دیسی گھی میں ہی روش کیے تھے اس لیے اس میں کوئی بھی ریفائنڈ کوئی بھی ڈالا نہیں جائے گا صرف دیسی گھی ہی جائے گا دیسی گھی کے ساتھ اسے آپ تھوڑی دیر چلانے کے بعد سے پانچ سے بارہ منٹ سلو فلن پہ چلاتے رہیے پکاتے رہیے جو دودھ کا پانی ہے وہ بھی تھوڑا سو جائے تو بس دیکھیں ہماری سیمائی یہاں پہ ڈن ہو چکی ہے اور اب ہم کریں گے سرپ تو یہ ہماری سیمائی سرپ کرنے کے لیے ایک دم ریڈی ہے تو چلیے اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ سیمائی اور یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی تو مجھے پیارے پیارے کومنٹ ضرور کریے پلیز 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 اور میرے چینل پہ جو نئے نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی فریش ویڈیو کو فریش نوٹیفکیشن ان کو سب سے پہلے ملے تو عید کی بہت بہت سب کو بہت دلی دلی سے مبارک بات اور سب کی عید اچھے گزرے اچھے مطلب خوشیاں سب کے گھروں میں ہوں تو ملتی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں فریش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا چھوٹوں بڑوں کا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی